اپنی بچیوں کو حج کرا دیا فرض سب کو بہت بیٹی ہیں دی بہت بیٹی ہیں دی سب کو حج کرا دیا دو جار سال گزرے وہ کہنے لگی بیٹیاں شادیاں ہو گئی بیٹیاں کہنے لگی اب بچی حج کرنا چاہ رہے ہیں وہ بچی حج کرا دیا کہ نہیں ہم تو نفیل حج کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو نفیل حج کی ضرورت نہیں حج کر دیا فرض کافی ہے وہ یہ سمجھی کہ شاید ان کے پاس حج کا انتظام نہیں ہے سب نے کہا کہ جنہے اببا جی ہم آپ سے ایک پیسنی لینے کے ہمارے صرف کے بعد نفیل حج کا انتظام ہے موالیہ صاحب نے کسے لوگ تیار کیے تھے موالیہ صاحب کے بڑے معتمدان ساتھ ہی میں تھے میں ساری بیٹیوں کو جمع کیا بیٹیوں کو اور بیٹوں کو جمع کیا سب کو جمع کر کے کہنے لگے کہ جب تمہارے پاس نفیل حج کا انتظام ہے تو ہم نے خرچ پر نفیل حج کرنا چاہتے ہو تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ امت کا وہ طبقہ جو ابھی تک حج کے فرض سے بھی واقف نہیں ہے تم یہ خرچ وہاں کر دو جماعت بنا کے چلے جاؤ تاکہ جو ابت حج نہیں کر رہے وہ حج فرض کرنے پر آگئے تو ساری لڑکیوں کے لڑکوں کے دامادوں کی وہی نقد جماعت بنائی اور سب کو افریقہ کے ملکوں میں بھیج جائے جائے تم تو نفیل حج کر لو اور امت فرض بھی نہ کریں جاؤ ملکوں میں جاؤ وہاں جا کے امت کو حج کے فرض کی طرف دعوت دیں تمہارے ذریعے سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو تمہاری کوشش پر حج کیلئے آنے کے چنانچہ حج سے چھ مہینے پہلے سارے خاندار کی جماعتیں بنا کے عورتوں کی مردوں کی سب کو وہ سارا خرجہ جو نفل حج کیلئے جمع کیا تھا سب کو آمی یہ تمہارے پاس پیسہ ہے سب کو آمی پاس پیسہ ہے آپ کے حج میں جو حج کرتے ہیں اس نے کوئی حج کرتے ہیں کہ اوپر حج کرتے ہیں حج کرتے ہیں سنجھے بات یہ بات کو کوئی سور سکتا ہے ایک حج کرتے ہیں ایک حج کرتے ہیں ایک حج کرتے ہیں فکستہار ہیں بہو ہیں نامات جہاں سب کو جمع کرتے ہیں سب کو جمع کرتے ہیں سب کو جمع کیا آپ بات کیوں اسے خرجہ ہے یہ سارا خرجہ ان کے لئے ملکوں کو روح پانا کے سب کو روح پانا کرتے ہیں امت کا وہ طبقہ جو حج چھوڑے ہوئے ہیں انہیں جا کے حج کے لئے تیار کرتے ہیں انہیں تو حج کرتے ہیں پھر یہ کہا ہمیں والی آسان سمجھایا تھا کہ تم اپنے ذاتی عمل پر ذاتی نفلی عمل پر خرج کرنے کے بجائے امت کو فرائض کے عضا کرنے پر مال خرج کرو تو امت فرائض کے عضا کرنے پر کوئی سوچے کہ میں نفلی حج کرنے پر کوئی سوچے کہ میں عمل کو حج پرد کردے ہیں عمل نہیں کرتے پر ذہا لگتے ہیں اگر نفلی حج کرتے ہیں تو انہیں ایک حج کا سواب بلتا ہیں اگر اللہ کا ناستے میں نگر زوگ حج کیلے زہار کرتے ہیں تو کتنا حجوں کا سواب بلتا ہے جو بھی آگے حج کرتے ہیں ان کے سارے ہاتھ کا سواب کس کو جماعت کو سوچو یہ ایسا ہے ایک آدمی تو پیٹ مر کے جسم سے بکھانے کھاوے اور اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہوں بتاؤ کیا کہو گے ایک آدمی نفسی عمل کرے دوسرا آدمی فرض بھی نہ کرے